جی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا حدیث پاک دیکھئے ان معاویت من قررتان ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم لا تزال طوائفت من امتی پانچ منٹ کے سامنے صرف پانچ منٹ آپ شانتی بنا رکھیں پانچ منٹ صرف شیخ تقریر کریں گے کیونکہ پتھر سے بہت زیادہ شیخ و چوٹ لگی یہ پانچ منٹ سی پی کریں شیخ اتنا مکروح تنزیحی مکروح تحریمی یہ ساری چیزیں فقہ کی کتابوں میں و تمام چیزوں میں ہم نے پڑھ لکھی ہے ہمیں کوئی نہ سمجھائے مکروح تنزیحی کیا ہے ایک حدیث پڑھنے کے لئے آدمی کو سلیقہ نہیں یہ بھی کھڑا کر دیا جائے ایک حدیث پڑھ دو ایک حدیث نہیں پڑھ سکتا آدمی ہیں ان سے عجیب بات ہے عجیب حالت ہے حدیث پاک کو ایسے کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں حضرت معاویہ بن قررہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب شام والے خراب ہو جائیں تو تمہارے اندر کوئی خیر نہیں اور ایک بات یاد رکھو کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا ایک گروہ ایک گروہ میری امت کا ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا اسے رسوہ کرنے والے کتان اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ قیامت آ جائے حضرت محمد بن اسمائیل امام مخاری رحمت اللہ علیہ اپنے استاد کا حوالہ دیتے ہوئے علی بن مدینی کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد حضرت علی بن مدینی کہتے ہیں کہ اصحاب الحدیث ہیں یعنی اہل الحدیث ہیں اور یہاں میں فرق بتا دوں محدث ایک اسطلاح ہے جو خاص ہے اور اہل الحدیث عام ہے محدث کہتے ہیں عالم بالحدیث کو جو حدیث کو لکھے حدیث کو روایت کرے اور اہل الحدیث عام ہے محدث اور اہل الحدیث کے اندر عموم خصوص متلق کی نسبت ہے کہ ہر محدث اہل حدیث ہوتا ہے ہر اہل حدیث محدث نہیں اہل الحدیث کے اندر عالم بالحدیث اور آمل بالحدیث دونوں کے دونوں شامل ہیں اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر کے علی بن مدینی کا تفسرہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ وہ گروہ جو قیامت تک میری امت کے اندر رہے گا میرے زمانے سے لے کر کے تا قیام قیامت جبکہ سورت مشرق سے نہ نکل کر کے مغرب کی طرف سے نکلے اس وقت تک ایک گروہ رہے گا ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا اور اسے رسوہ کرنے والے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے علی بن مدینی کا حوالہ دیتے ہوئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اصحاب الحدیث وہ اصحاب الحدیث ہیں اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث دونوں کا مطلب ایک ہے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الجنہ کو اہل الجنہ بھی کہا ہے اسی طریقے سے اصحاب النار کو اہل النار بھی کہا ہے اس حدیث پاک سے بات معلوم ہوئی کہ ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا اور وہ قیامت تک رہے گا زمانے نبوی سے لے کر کے اب ظاہر ہے کہ زمانے نبوی کے اندر افتراق نہیں تھا اہد نبوی کے اندر کوئی فرقہ نہیں تھا فرقے بعد میں بنے اور یہ فرقہ زمانے نبوی سے تا قیام قیامت رہے گا اب اس حدیث کے آئینے میں ہر آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ طائفہ کون ہے اور حضرت علی بن مدینی کا حوالہ اس لئے کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی ہے الحمدللہ یہاں جتنے بھی آقل موجود ہیں ایک بات کہی گئے اس پر حدیث پاک پیش کی گئی یہاں تو آدمی پوری پوری تقریر کر جاتا ہے نہ ایک آیت پڑھتا ہے نہ ایک حدیث پڑھتا ہے یہاں ہر دعوے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پڑھی گئی ہے اور آیت کریمہ کا حوالہ دیا گیا ہے اور آخر میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک سے اہل الحدیث مراد لیا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی جی شیخ آپ سے یہ مطلب ہم کو جاننا تھا کہ جیسے ایک آپ کا ویڈیو اپلوڈ ہے اس میں کچھ لوگوں نے آپ کے اوپر پتھراؤ کیا تو اس کے بات کیا ہوا اس کے بارے میں جاننا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں یہ ایک پروگرام تھا موضوع تھا تاریخ اہل حدیث اور یہ کلکتہ میں بینیا پوکھر ایک علاقہ ہے وہاں پر یہ پروگرام اتراف سے بہت سارے لوگ آئے گئے تھے ہزاروں کی تعداد میں اس میں کچھ اپنے مسلمان بھائی بھی جو دوسرے مسلک کے تھے وہ نہیں چاہتے تھے یہ پروگرام ہو اور قاسم صاحب کی تقریر لوگ سنیں میرا خیال ہے جی پندرہ بیس منٹ بیان گوہ ہوگا کہ پتھراؤں شروع ہو گیا اور میں تو جیسے ہی کھڑا ہوا ایک پڑا پتھر میری طرف آیا ایک نوجوان آگے بڑھا اور میرے سامنے آگیا اور مجھے لے کر کے اسٹیج کو پر گر پڑا اس کا سر تو پھٹ گیا لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بال بال بچایا اس کے بعد بڑا حمدامہ ہوا پولیس نے لاتھی چارج کیا پھر اس کے بعد پولیس انسپیکٹر آئے اور پولیس نے الحمدللہ کافی تعاون کیا اور دو گاڑیوں میں بٹھا کر کے اور ایک گاڑی میں ہمارے دائین حضرات جنروں میں جو بلائے تھا وہ سب بٹھے اور لاکر انہوں نے یہ ائرپورٹ پر چھوڑا اور اس طریقے سے میں وہاں ائرپورٹ سے سیدھے بومبے آ گیا یہ ایک بڑا جاکا حواقعہ تھا اللہ تعالیٰ نے بال بال بچایا اور تحریف عزت فرمائے تو شیخ مطلب یہ ایسا کیا ایک ہی بار آپ کے ساتھ ہوا ہے یا کئی بار ہو چکا ہے ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ اسٹیج پر میں بیٹھا ہی تھا تقریباً ڈھائی سو لوگ ڈنڈے وغیرہ لے کر کے اسٹیج کی طرف پڑھے نہارے تکبیر بلند کرتے ہوئے جیسے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میں کوئی کافیر ہوں اور مجھے مارنے کے لیے لوگ نہارے تکبیر بلند کرتے ہوئے آ رہا ہوں ایک نوجوان نے مجھے بودھ میں لیا اور اسٹیج پر سے مجھے بودھ میں لیے لیے چھلانگ لگانے اور اس طریقے سے مجھے لا کر کے گھر میں رکھا گیا پھر رات و رات وہاں سے مجھے بیئر پورٹ پر لا کر چھوڑا گیا اور پھر وہاں سے واپس آ رہا گیا اس طریقے سے ایک دفعہ تو دادا کچھ کہا نہیں جا سکتا بہت سارے حادثات یہ تھے ہمارے الحمدللہ اللہمہ شیخ کا اسمی صاحب بتائیے الحمدللہ انہوں نے اللہ کرام میں پتھر بھی کھائے لیکن سب سے اچھی چیز تو یہ کہ پتھر کھانے کے باوجود بھی جو ہمارے شیخ تھے پوری حدیث پڑھ کے ہی الحمدللہ اٹھے اور کوئی ہوتا نا تو وہ ایک پتھر تو کیا پٹا کا بھی پھوٹا وہ کہتا بھئی ہم جا رہے ہیں گھر ہم کو جان کبھی یا خطرہ ہے لیکن الحمدللہ اپنے شیخ پانی پی پی کے حدیث پڑھا الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی شیخ صاحب کو اچھا رکھے اسلام علیکم بارے مطلعہ برکاتہ